بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب ایک اور بڑا اہم وی لاغ جو میں پہلے آپ کو جلدی سے کچھ خبریں بتا دوں جو ترجمان اقوام متحدہ نے بڑی پریس کانفرنس کی اور عمران خان کی رہائی پر دو ٹوک بیان بھی آج دے دیا عمران خان جیسا بالکل ایک ایسا ہی کیس اقوام متحدہ میں مداخلت کا اس کیس کا کیا نتیجہ رکلا کس کے ساتھ ہوا پوری تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کی تاریخ بدلنے کا موقع لاکھوں افراد کی تیاری ہے چھ جولائی کا جلسہ گیم چینجر ہوگا تحریک انصاف کی گوریلا وار جو جنگ چل رہی ہے ایک زیر زمین وہ کتنی کامیاب ہے میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں الیکشن میں نون لی کا فارم فورٹی فائیو کا دھچکا پنجاب میں الیکشن کے معاملات کھلنے لگے تین مزید نشستیں اور پتن کی رپورٹ کے بعد مزید سولہ نشستیں میں آپ کو بتاتا ہوں کمیشنر چٹھا کی فیملی بھی بول پڑی وہار نہیں مان رہا اور ملک میں ہڑتالے معیشت کی تباہی ہے ٹک ٹاکر وزیراعلا کی نئی نوٹنکیاں نئی پروموشن کی وارداتیں عدلیہ میں قاضی صاحب کے بزنس پارٹنر کون ہے تحریک انصاف کے آستین کے سامب کون ہے یہ ساری معلومات ہیں اور گینگ آف فورز نے جو گلے شکوے کیے اہم ڈسکشن اگر ویڈیو تھوڑی لمبی ہوئی تو آپ کے صبر کا امتحان ہوگا لیکن سب سے پہلے پچھلے وی لاغ میں میں نے بات کی کہ حکومت کی ان کوششوں کا آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے اور خان کو باغی اور قدار قرار دینے کا معاملہ ہے اور اس پر کچھ لوگیں پیغامات آئے میسیجز آئے تشویش آئی ان کی مایوسی نظر تو انہیں سمجھ یاری کہ ہونے کیا جا دیکھیں سب سے پہلے تو ایک ذہن میں رکھیں تحریک انصاف اس وقت بھی پابند ہے الیکشن میں مکمل طور پر بہن تھی پارٹی کا جھنڈا نعرہ لگانا انتخابی مہم چلانا ایک کورنر میٹنگ کیے بغیر اجازت ہی نہیں تھی دو سال میں آپ پنجاب میں دیکھیں کوئی جلسہ ہوا انتخابی نشان آپ کا چھین لیا سیاری قیادت آپ کی جیلوں میں تھی عملی طور پر تحریک انصاف تو دو سال سے کال اندم ہو چکی ہے دو سال ہو چکے ہیں یہ تو جب عمران خان کو کہتے تھے کہ نام پہ کاٹا لگائیں گے اصل میں پابندی اس دن شروع ہوگی جماعت کو بین کرنا یہ جو بترین سلوک ہوا یہ جو ابھی تک انیس سو چونسٹھ میں دہائی میں فسے ہوئے ہیں انہیں لگتا ہے کہ جس طرح اس زمانے میں جماعتوں کو بین کی ایسے ہی دوبارہ بین کر دیں کہ تو کوئی فرق نہیں پڑ گا یہ دوزار چوبیس ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اب جماعتیں نظریہ پر چل دیں اور نظریہ خان کا ہی ہے پورے پاکستان میں ایک ہی نظریہ یہ جو شعور کا جن کہتے تھے نا بوتل سے نکالا وہ بوتل میں نہیں جا سکتا اب تو یہ سب کو چھین بھی لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تحریک انصاف تو پہلے سے گوریلا جنگ لڑ لی ہے بوت بڑی گوریلا وار اور دیکھیں ایسا چھوٹے چھوٹے گوریلا جنگ میں حملے ہوتے ہیں یہ الیکشن میں اسی طرح لڑتے رہے یہ لوگوں کو جو انتخابی نشانہ آپ نے یاد کر رہے ہیں گلی محلے کی سیاست میں گھروں میں خواتین تک معاولہ پہنچا کیا اس سے بڑی کوئی لڑائی ہو سکتی اوے آپ کوئی فوج مجھے پتائیں جب بغیر پیسوں کے لڑے جب فوج بغیر تنخواہوں کے لڑے ایک مقصد کے لیے لڑے انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا جنگیں اگر بڑی بڑی فوجوں اور اسلے سے ہوتی تو سوویز یونین ٹوٹتا یہ امریکہ 127 ممالک لے کے افغانستان میں آیا تھا ایک ٹریلین ایک ہرب ڈالر لگا گئے وہ جیت سکتا تھا تاریخ میں مسالیں بھری ہوئی میں آپ کو دے سکتا ہوں جنگیں نہیں لڑتی نظریہ لڑتا ہے لوگ تب جیتتے ہیں تحریک انصاف تک پر امن جماعت ہے ان کے تو رضاکار اپنی آئی ڈی چھپا کر خان کی تصویر لگا کے خفیہ جنگ لڑنے اور ان کے بیانیے کو روز تباہ کر دیتے ہیں چاہے وہ نئے چیف جسٹس لاورہ ہی کورٹ کی تائناتی اور یہ کلسوم نواز صاحبہ اور باؤ جی کے ساتھ تصویر نکال کے لے آتے ہیں اور یہ جماعت تو اتنی طاقتور جماعت ہے کہ اسرائیل کی اتنی مضبوط لبی دنیا میں اقوام متحدہ میں اپنی فیور میں قراردادیں پیش نہیں کروا سکیں نون نہیں کروا سکیں تو زہر رہے ہیں مان رہے ہیں ارفان آشمی خان کی رہائی کا معاملہ اقوام متحدہ پہنچ گیا اور خان کا مخالف امریکہ جس پہ خان کہتا ہے اس نے میری حکومت گرائی سائفر امریکہ نے بھیجا اسی امریکہ کے تین سو اٹھا سر لوگ یہ حمایت بھی لے لیتے ہیں برطانیہ کے سفیر پہ الزام تھا کہ یہ الیکشن میں مریم نواز اور سب لوگ ہی مدد کر رہی اسی برطانیہ کے سفیر سے یہ لوگ پاکستان کے الیکشن کی دھاندی پر بیان بھی دلواتے ہیں کاضی فائز کے خلاف اس جماعت کو قابو کرنا نہ ممکن ہے یہ چھوٹے چھوٹے اصل رضاکار ہے یہ موبائل ان کی ہاتھوں میں ایک ایک ووڈی سیمن ہے یہ زہر زمین لڑائی لڑنے ہیں یہ وہ نوجوان ہیں ان کا نظریہ کیا ہے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے انہوں نے کیا میں پاکستان نہیں دیکھا ایک اتر نہیں دیکھا یہ ذہنی اور تصوراتی طور پر اپنے آپ کو اس دور کی تحریکی آزادی کا مجاہد سمجھتے ہیں ان سے لڑنا نہ ممکن ان سے جیتنا وہ نہ ممکن ہے اور معیشت کی سمجھ ان بچوں کو زیادہ ہو گئی ہے اور یہاں یہ معیشت سمجھنے چلے گے روس پہنچے اور روس کا کیا حال ہے گوربہ چوف ماہ صدر تھا دنیا کی طاقت تھی معیشت تھی فوج تھی انہوں نے سرکاری ادارے پرائیوٹائز کی انہوں نے اداروں کو من پسند لوگوں کو دیا انجام دیکھ لیں سوورج یونین طاقتوار ایسا پندرہ ٹکڑوں میں ٹوڑ گی شہباز شریف اس کے پاس پیوٹرن کے پاس بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ کی آج کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں سیکٹری جنرل قومی متحدہ سے خان کے بارے میں وہ افریقی جنرل سوال پوچھ رہے کہ ورکنگ گروپ کی رائے کی بتائیں وہ کہتا ہے ہم تو بھرپور حمایت کر رہے ہیں اس پر عمل بھی کروائیں گے اور دیکھیں یہ صرف پہلی دفعہ نہیں ہوا خان سے ملتا جو تا ایک کیس میں آپ کے سامنے لگتا تو بالکل یہی حالات اس کا نتیجہ کیا نکلا جو خان کے ساتھ بارداد ہو رہی ہے یہی بارداد ملیشیا میں انہوں نے انور ابراہیم صاحب کے ساتھ کی انیس سو ترانوے سے اٹھانوے تک یہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے مہتیر محمد کے انیس سو نانوے میں ان پر اختیارات سے تجاوت کا کیس بنا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ بھی نہیں ملا کرپشن کا کوئی چارجز نہیں ملے کچھ بھی نہیں ملا تو انہوں نے دو ہزار میں ان کے بیوی کے ڈرائیور ایک نوجوان کے ساتھ ایک گھٹیا اور گندہ کیس بنا دیا ظلیل کیس چار سال جیل میں رکھا سپریم کورٹ نے اس کیس کو ریجیکٹ کیا نے رہائی دی یہ اپوزیشن لیڈر بنے انور ابراہیم اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور حکومت تھی انہوں نے دوبارہ دوزار آٹھ میں الیکشن جیتا تو پہلا کام یہ کیا انور ابراہیم پر وہی کیس دوبارہ شروع کروا دیا دوزار بارہ میں انہیں ہائی کورٹ نے دوبارہ رہائی دی دوزار تیرہ میں اپوزیشن لیڈر بنا پھر دوزار چودہ میں اسٹیبلشمنٹ نے حکومت نے ججز کو مینج کر کے انہیں دوبارہ جیل میں ڈال دی اقوام متحدہ کا اس وقت خودمختار آزار ٹریبیونل بنا پانچ لوگ تھے ارجنٹینہ اسٹریلیا یوکرین سے ایک ایک بندہ تھا سب ورکنگ گروپ نے اپنی سفارشات اور قوام متحدہ کو دی کہ یہ بے گناہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ سابق وزیراعظم جو مہیو دین یوسف تھا اس کی منی لانڈرنگ اور کرپشن پکڑ کے ایک یاون ملین ڈالر کے بینک کاؤنٹر سکینڈل پکڑے ہو تھے انہوں نے جس کی وجہ سے ان پر یہ گھٹیا کیسز بنائے گئے اب انور ابراہیم بھی اچھے سیاستدار ملیشیا کے بڑے اچھے فٹبالروں کی بڑی سیاست میں سٹرگل انیس سو اسی سے جان مار مر کے پارٹی ہمیں سیاست میں اوپر تکائے پھر مہاتیر محمد کے نظریہ پر چلے جیل میں ملاقات ہوئی مہاتیر نے انہیں وہاں اپنا وزیراعظم رہا دوزار چودہ میں ملیشیا کے وہی علاج جو آج ہمارے دوزار پندرہ میں مہاتیر کی پارٹی انہوں نے جائن کی اور پھر انہوں نے اپنا وزیراعظم انہوں نے منتخب کی اب ہوا کیا دیکھیں یہ قدرت کی طرف سے انتقام ملیشیا کے لوگوں نے انور ابراہیم کو دوبارہ وزیراعظم بنایا وہ آج بھی وزیراعظم ہے دوزار چوبیس کے اور وہ اس فارشات جو ملیشیا کے اقوام متحدہ نہیں مانی اقوام متحدہ کی ملیشیا نے نہیں مانی اس کے منتیجے میں پابندیاں لگی پریڈ امبارکو لگے اور ملیشیا یاد رکھے تجارتی پارٹنٹ تھا بہت بڑی تجارت ان کی ایکسپورٹ رکی ان کے فنڈز رکے اساسے منجمد ہوئے ان کے جو سفری ٹرانسٹ شپمنٹ پر بروکرنگ پر اس کا معاشی بہت بڑا نقصان ہوگونے اب تاقتور لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کو یہی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ ملیشیا جتنے مضبوط ہیں اور ملیشیا کی تو سات سو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے صرف سات سو ارب ڈالر کی تو یہ ایکوامیم تدہ کے سامنے تو کھڑا ہو سکتے ہیں آپ کانا سے کھڑے ہوگی مغربی ممالک کے سامنے بھی وہ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کا کیا بنے گا جو بھی ہیں حکومت میں ناجائز دیکھیں نہ ان کے پاس عوام کا منڈیٹ نہ ان کے پاس مغرب مشرق ساتھ نہ چین ارب ساتھ تو یہ عدالتیں جو تھوڑی دیر کے لئے اگر دباؤ ہٹائے آج یقین کرے پندرہ منڈ میں تحریکیت صاحب کو سارا منڈیٹ واپس ملے ان کے تو سارے الیکشن ہی ہوئے ہیں فارم فورٹی فائف اب ایک ایک کر کے گم ہو رہے ہیں جیسے میٹرو کے ساتھ پینے کا پانی نندی پورو اورنج لائن میٹرو جو میٹرو شٹرو سارے گم ہوگے سارے ریکارڈ جال گیا فارم فورٹی فائف بھی گم ہوگے مریم نواز اپنے فارم فورٹی فائف نہیں دے سکی اسلامباد کی تینوں نشستوں پر فارم فورٹی فائف وہاں نہیں جمع ہوئے جس میں یہ ٹرابیونل میں جسٹس تارک اسن جانگیری کے خلاف جا پہنچے اور جو آمیر فاروق نے دوبارہ معاملہ بھیج دیا تارک اسن جانگیری صاحب کا وہ تینوں نشستیں ابھی بھی تحریک انصاف کے پاس اب بہاول پر میں بھی یہی حال تحریک انصاف کے سمیولہ چودری ازگر چویا اور اسمان چینڑ یہ تینوں امیدوار ہیں ٹرابیونل میں اپنے فارم فورٹی فائف لے کے پہنچ گئے پی ٹی آئی کے نون لی کے زہیر چینڑ اقبال چینڑ اور رانہ تارک تینوں غائب چیف جسٹس ہے جسٹس آسیم حفیظ انہوں نے بیس بیس ہزار پر جرمانہ کر کے پانچ جولائی کو بجی کہاں سے لائیں میں فارم فورٹی فائف بتائیں تو سینے تو صرف سرکاری سطح پہ فارم فورٹی سیون پہ جتایا گیا تو یہ سارا منڈیٹ ہی واپس آنا ہے اور ابھی تو دیکھیں کمیشنر چٹھا کی فیملی کے تشدد کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کمیشنر وہ بھی نہیں ہٹ رہا پیچھے اس نے بھی ساری ڈاکومنٹیشن بجوا دیا باہر یہ بھی میں کوئی خبر دے رہا ہوں اور وہ اس کی فیملی پر سب لوگوں کو رگڑا لگا رہے ہیں لیکن یہ معاملہ کھلے گا اور سارے کی ساری رپورٹ آئے گی خاص طور پر یہ تیرہ پورا حلکہ ہے اور پتن کی نئی رپورٹ دیکھیں آپ کمی اسمبلی کا ایک حلکہ ایک سو پچیس انہی سو پچیس پنجاب کے انیس حلکوں کے ریزارٹ جہاں فارم فورٹی واف ہے ہی نہیں جاری نہیں کیے تو یہ سولہ نشستیں پنجاب کی اور ایک قومی اسمبلی کی یہ تو سیدی سیدی طریقہ انصاف کے پاس یہی وجہ ایک کا لدم کرنے کی وارداتیں کی جا رہی ہیں اور جائر ہے آپ دیکھیں بھی بات تو سکتے نہیں کیونکہ چاروں طرف سے معیشت نے نے گھیر لیا ہے یہ جو ہڑتالیں جلوس جلسے پٹرول پاپ بند سات سا سنکوں پر کسان سنکوں پر تاجر گھراو کر رہے ہیں شٹر ڈاؤن ہڑتالیں کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں آپ ان کے پاس راستہ کیا ہے آپ خود سوچیں نوٹنکیاں مریم نواز صاحبہ کی نوٹنکیاں جیمر گاڑی میں پکڑا موبائل چلتا نہیں وہ موبائل پر کارڈ ریکارڈ کر رہی ہیں پیچھے ٹک ٹاک بنا رہی ہیں مدلت لوگ کیا پاگل ہیں ان کی نوٹنکیاں دیکھیں بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے آپ لوگ کو یاد میاں نواز شید آپ کو یاد ہو کہ واسکٹ اتار کے لوگوں کو پینا دیتا تھا یہ انہوں نے ذلفکارلی بھٹوں سے سیکھا تھا جہاں وہ اپنے بیٹے کو خود کرسی پہ بٹھا کے وہ امیر مرتضا کو پھر خود ہی سے ڈانٹ کے اتار کے گھر آ کے کہتا ہے کوئی بات نہیں ان کا میاں صاحب کا دوزار دس کا شاید واقع ہے سلاب کا پنجاب میں یہ سن مجھے اب یاد نہیں لیکن نواز شید صاحب کا آپ کو پتے ہیں ان کی ٹھیک ٹاک ہے آلو گوش کھا کھا کہ یہ پینیاں یہ ہوتی ہیں نیز ٹھیک ٹاک موٹی پانچے گیلے ہو رہے انہوں نے کہا یہ اوپر کریں پانچے اوپر ہو نہیں رہے وہ گوشت اتنا چڑھا ہوئے سکرٹنی میں جو لوگ تھے انہوں نے تھوڑا زور لگایا تو وہ شلوار پھٹ کے اوپر تک آگئی اب میاں صاحب اس قابل رہی نہیں کہ تصویر بناتے وہ گاڑی میں بیٹھ کے جلدی سے واپس چلے کے حالات اس وقت ان کے یہ ہیں عوام کے پاس حقیقی مانوں میں زہر کھانے کے پیسے نہیں انہوں نے تو چھکتے لگائی تھی نا کہ ہمارے پاس حقیقت میں عوام کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں وہ چھین لیا انہوں نے بجلی کے جو بل آ رہے ہیں مجھے خطرہ یہ ہے کہ وہ شلوار پھٹنے والے معاملات نہیں دوبارہ نہ شروع ہو جائیں اور اس دفعہ معاملہ پھر صرف شلوار پھٹنے تک نہیں رہے گا مطلب میرا سر پھٹنے تک بھی بات جا سکتی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نے محفوظ رکھے سب کو میری ایسی کوئی خواہش نہیں لیکن حالات ہی خود ایسے بنا رہے ہیں غریب عوام مہنگائی میں پسی ہوئی دبی اوپر آٹھ ہٹ کیمرے لے کے گھروں میں گس کے موہ پہ کیمرہ ڈال رہے ہیں مطلب باقیدہ طور پر انہوں نے بڑے بڑے سوشل میڈیا انفلوینسر ٹک ٹاکرز یوٹیوبرز اداکار بھاری محفوظے پر گہ رہے ہوئے مریم نواز کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں لیکن ہم جو بیٹھے ہوئے تباہ کرنے کے لئے فکر نہ کریں اور پیپلز پارٹی کیوں نے ٹنکیاں میں ہی چل رہی ہیں وہاں دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل کہہ رہے ہیں جس پاکستان بنا ہوئے سب اور وہ وہاں دنیا کا سب سے بڑا مردہ خانہ فری مردہ خانہ اس کا افتتاہ کریں چلے مردہ خانہ اچھی بات ہے لیکن افتتاہ کروایا پیپلز پارٹی سے ہاتھ ہوگی گینگ آ فورس کی بات کرتا ہوں پھر ڈاکٹر مہید پیزدادہ شہباز گل بجات اور سابر شاکر وہاں پر گلے شکوے ہو رہے تھے کہ عمران ریاض کے بارے میں کہ جی ہمارے ڈاکٹر مہید پیزدادہ نے کہا میرے متعلق بات نہیں کرتے کوئی وی لاغ نہیں کرتے میں نے بڑے وی لاغ ان کے لئے کی ہے ڈاکٹر مہید پیزدادہ کہہ رہے تھے میں نے ان کو چھڑوایا وہاں سے اور شہباز گل کو ماضی میں ڈاکٹر صاحب نے آئی سیگ ایجنٹ بھی ڈیکلیئر کیا اور غدار بھی اب تو خیر لوگ انہیں غدار ڈیکلیئر کروا دی ہے پاکستان سے انہوں نے ماضی میں حالانکہ یہ سب لوگ ایک صفحے پر تھے پاک فوج کی سربلندی کے لئے نے بڑا کام کیا بجات کے محاذ کے نام پر فوج سے متعلق شہدہ پر بے تہاشا پرگام پڑھے ہوئے ڈاکٹر مہید پیزدادہ بھی بڑا کام کرتے رہے انہیں تو فوج کے ایک ٹاؤڈ بھی کہتے دیکھے وقت میں ڈاکٹر شہباز گل بھی اسی طرح جنرل باجوہ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے ان کے صابر شاکر بڑے ہمارے پیارے بھائی زبردست صافی ہیں میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں محبت کرتا ہوں ان سے اب فوج پاکستان کے لئے انہیں بڑے شو میں لوگوں سے لڑتے بھی رہے ایموشنل ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا یہ سب ریکارڈ میں موجود ہے یہ نواز شیف چوڑ ڈاکوں ہیں ان کے چوڑ ڈاکوں کے جو واقعات ہیں یہ سب چیزیں ان کو بتائی جاتی تھی دکھائی جاتی تھی بقیدہ ثبوت کے ساتھ لہلکہ پاناما پندوڑا لیگس ویکی لیگس دبئی لیگس یہ ساری باہر سے آئی ہیں پاکستان میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا نواز شیف کے کیا کیا مال بنایا زہداری نے کیا کرپشن کی طاقتور لوگ نے دکھاتے رہے سب کچھ لیکن اصل کام باہر سے آئے ساتھ لیکن ان لوگوں نے ویشاہ پاک فوج کی عظمت کی باتیں کی مجھے آج بھی یاد ہے آج ان لوگوں کو ڈیکلیئر کیا گئے غدارے وطن ہیں ان پیچاروں کے گھر بار جہدادے زمین کرک کر لیں شناختی کارڈ پاسپورٹ بند کر دیئے ملک کی زمین تنگ کر دیئے پیچارے سے دربدر ہوئے عمران ریاض کے ساتھ دنوں بات لیکن دیکھیں یہاں بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو یاد جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ویلوکس کر رہے ہیں صحافت کر رہے ہیں پروگرامز کر رہے ہیں پاکستان میں موجود صحافیوں کو ان کے مقابلے میں واقعی دس فیصد بھی سپیس حاصل نہیں پاکستانی صحافت میں جو لوگ ہیں ان کو تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے اتنے مشکل وقت میں ایک کام کر رہے ہیں کسی کو نہیں یقین تو میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے پاکستان جا کے وہ ایسے پروگرامز کر کے دکھا دیں آواز ہی بند کرنی ہے دو منٹ میں ان کی آواز بند ہو جائے گی بلکہ دوبارہ بولنے کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے وہ اسی لئے ان حالات میں میرے خیال میں امران ریاض ہو یا پاکستان میں جو صحافیوں پر تنقید کرنے کی بجائے یا ان سے کچھ ایسی امید وابستہ کی جائے کہ وہ آپ کے لئے بولیں غلط معاملہ وہ بچارے تو اپنی لڑائی لڑے وہ آپ کے اوپر انحصار کرتے کہ آپ ان کی آواز بنیں گے امران ریاض سے یا امید کرنی کہ وہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ کی آواز بنیں یہ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کی بات درست نہیں تھی انہیں سوچنا چاہیے امران ریاض کوئی ٹارزن نہیں ہے کوئی بروسلی بھی نہیں ہے نہ کوئی جیمز بانڈ ہے وہ گوش پوس کا بناوا انسان ہے عام سا انسان ہے اس کی بڑی حمت ہے وہ ابھی تک میدان میں کھڑا ہے کوئی اور ہوتا کب کا یقین کریں اس کام سے توبہ طائب ہو کے بھاگیا ہوتا کوئی اور کام کر رہا ہوتا اس لیے میرے خیال میں ایک دوسرے پر تنقید نہ کریں اور دوسرا جو ڈاکٹر شہباز سکل بات کر رہے تھے کہ ان لوگوں پر تنقید کریں نشانہ جو ہے وہ ان کے اوپر رکھیں پیچھے کوئی سسٹم کے لیکن دیکھیں ان کی حکومت بنا لیتے انصاف شفاف لوگوں کو لاتے لیکن یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نواز شریف زرداری ان کو کیوں لائے قاضی صاحب یہ سارے چالیس سال سے اس نظام کو کندہ دے کے یہ لوگ کھڑے ہیں یہ پورا نظام انہیں ان پر چل رہا ہے اصل قصوروار یہ بھی اتنے ہی ہیں ڈاکٹر شہباز نے جو کہا وہ غلط نہیں ہے وہ درست ہے وہ بات لیکن یہ لوگ اس نظام کے بینیفیشری ہیں ان پر بھی ہاتھ سیدھا کریں اگر آپ ان پر نہیں کر سکتے دیکھیں بارداد تو یہ ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگوں کو ہیرو بنایا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو راستے سے اٹاک پارٹی میں تحریک انصاف میں زبردستی بھی شامل کرتے ہیں جس طرح ماضی میں آصف زرداری بنظیر بھٹو کے ساتھ کر چکا نواز شریف کے ساتھ یہ سارے کام ہوتے رہے ماضی میں بھی ہوتے ہیں تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو سارے بہت ساروں کو آپشنز بھی دی گئیں کہ آپ مائنس عمران کے ساتھ کریں مرزہ کھڑے ہوں شاہ محمود ایک بڑی مثال ہے پرویز علیہی مثال ہے بہت ساری باتیں میرے پاس ایسی ہیں جو ابھی فیلال میرے ہم وقت نہیں ہے جب انشاءاللہ اگر وقت آیا تو ضرور کھل کے سامنے آئیں گی لیکن خان کی بہن علیمہ خان موجود ہے یہ یاد رکھیں اور پاکستانی سارے موجود ہیں اول تو دیکھیں خان کو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں اسے چار پانچ دفعہ لنہی بچایا پاکستان کی عوام نے تو نہیں بچایا اب جو اوورسیز پاکستانیوں نے اس کے لئے کیا یہ اب ڈر گئے ہیں خان کی رہائی پر اگر یہ کچھ ہو سکتا ہے تو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچایا تو کیا ہوگا اور ویسے بھی اس وقت انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ یقین کریں کبھی بھی یہ نہیں ہونے دے گی وہ برداشت نہیں کر سکتے انہیں پتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی صلحیت ہے اگر خدا نہ خواستہ یہاں کچھ ایسا معاملہ ہوا تو یہ پاکستان کے لئے نہیں دنیا کے امن کے لئے نقصان دے ہے اور اس لئے ٹھنڈ پرورام رکھیں فکر نہ کریں گھبرائیں نہ اللہ والے کے اپنی پر امن جدو جائد جاری رکھیں چھے جولائی کے جلسے کی تیاری کریں وہ گیم چینجر جلسہ ہوگا اس سے بہت سارے معاملات انشاءاللہ بہتر ہوں گے آپ ایک بڑی تعداد میں ترنول پہنچ کے سارے آپ نے خان کی گرمی کا احساس کیا آپ وہاں کھڑے ہوئے تو آپ دیکھیں گے حالات کیسے بدلتے ہیں اس وقت یہ مجبور ہیں فسے ہوئے تو اس لئے اس کا فائدہ اٹھائیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ